موسیقی دوستو اس لیسن میں ہم جس پرنسپل آف ڈیزائن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موومنٹ دوستو موومنٹ جو ہے یہ بھی ڈیزائن کے اندر ایک بہت ہی امپورٹن پرنسپل کی حیثیت رکھتا ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو موومنٹ کے حوالے سے گائیڈ کروں میں آپ کو ایک چھوٹا سا کانسپ بتانا چاہوں گا جس کو ہم کہتے ہیں آئی ٹرائولنگ دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر خاص طور پر آئی ٹرائولنگ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آئی ٹرائولنگ ہے کیا بیسیکلی جب بھی آپ کسی بھی ویجوال کو دیکھتے ہیں وہ چاہے کوئی پینٹنگ ہو کوئی فوٹوگراف ہو یا کوئی ڈیزائن ہو آپ کی جو آنکھ ہے یعنی آپ کی جو آئے ہے وہ ان انٹینشنلی کسی ایک خاص ڈیریکشن سے اس کینوس میں انٹر ہوتی ہے پھر اس میں کسی خاص ڈیریکشن میں موو کرتی ہوئی ایک خاص علاقے سے کسی ایک خاص جگہ سے آؤٹ ہو جاتی ہے اس کینوس سے باہر نکل جاتی ہے دوستو یہ سارا عمل بیسیکلی بلکل غیر دانستہ طور پر ہوتا ہے اسی کو آئی ٹرائولنگ کہتے ہیں اچھا موومنٹ کا جو پرنسپل ہے اس کا آئی ٹرائولنگ سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے بیسیکلی ہم جب بھی اپنے ڈیزائن ایلیمنٹس اپنے ڈیزائن کے اندر کچھ اس طرح سے پلیس کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ کسی ایک خاص جگہ سے انٹر ہو اور پھر ایک خاص ڈیریکشن میں موو کرتی ہوئی کسی خاص جگہ سے باہر نکل جائے تو بیسیکلی ہم پرنسپل آف موومنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیزائن میں اپلائے کر رہے ہوتے ہیں موومنٹ کا جو پرنسپل ہے یہ ہمارے ڈیزائن کو انٹرسٹنگ بنانے میں ہماری بہت زیادہ مدد دیتا ہے اور جو سب سے خاص اہمیت ہے اس پرنسپل کی وہ اس حوالے سے ہی ہے کہ اس پرنسپل کو اپلائے کر کے ہم دیکھنے والے کی آنکھ کو خود سے ڈیریکٹ کر سکتے ہیں اور ہم خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا جو ویور ہے وہ ہمارے ڈیزائن کو کس طرح سے دیکھے گا دوستو موومنٹ ہم کس طرح سے پروڈیوز کرتے ہیں ہم بیسیکلی اپنے ڈیفرنٹ ڈیزائن ایلمنٹس جیسے کہ شیپس، لائن، کلرز، ٹیکچرز، فارمز وغیرہ یہ تمام چیزیں ہم کچھ اس طرح سے پلیس کرتے ہیں اپنے ڈیزائن کے اندر کہ جو موومنٹ ہے وہ ہمارے ڈیزائن کے اندر پروڈیوز ہو جاتی ہے اچھا موومنٹ کا بہت گہرا تعلق ہے ڈانس کے ساتھ ڈانس ایک ایسی فارم آف آرٹ ہے جو بیس ہی موومنٹ کے اوپر کرتی ہے جب کوئی ڈانسر ڈانس کر رہا ہوتا ہے تو اپنی موومنٹ کی مدد سے ہی وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے اپنی باڈی موومنٹ سے جو بھی وہ بتانا چاہ رہا ہے یا جس طرح سے بھی وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے یہ ایک ویجوال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اس ویجوال میں ایک ہی فگر ہے اور اس کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ترہو ڈانس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے موومنٹ کے اندر دکھایا گیا ہے اور ملٹیپل ٹائمز موومنٹ ہے اس ایک ہی سنگلر جو ویجوال آیا وہ جو باڈی ہے اس کی تو اس ویجوال کے ترہو آپ کو موومنٹ جو ہے وہ بڑے آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے اچھا جی موومنٹ کا جو پرنسپل ہے اس کو مزید دھیان سے دیکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک پینٹر ہے ونزلو ہومر اس کی ایک پینٹنگ ہے سن لائٹ آن دا کوسٹ اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں دوستو اس پینٹنگ کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو ویوز ہیں پانی کی وہ ایک خاص قسم کی موومنٹ پیدا کر رہی ہے اور یہ موومنٹ کس طرح سے پیدا ہو رہی ہے یہ ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ غور کریں تو کچھ نا نظر آنے والی ہوریزونٹل لائنز ہیں جو ان پانی کی جو ویوز ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں اور اسی طرح یہ جو اٹھان ہے ان پانی کی ویوز کی ان کے اندر ڈائیگنل لائنز ہیں وہ موجود ہیں جو کہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آرہی لیکن ایکچولی دیئر دیئر اور یہ جو لائنز کا جو خاص پیٹرن یا خاص ربط اس پینٹنگ کے اندر موجود ہے اس کی مدد سے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت موومنٹ اس پینٹنگ کے اندر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے اچھا موومنٹ جو ہے وہ بعض اوقات اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہے دیکھی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے ایلمنٹس ہم اس طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیزائن میں کہ وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آرہے ہوتے لیکن وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈیزائن کے اندر اس پوسٹر کے اوپر ایک نظر ڈھالیں اس پوسٹر کے اوپر آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹرائنگلر شیپس کو اس طرح سے خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے ایک خاص ڈیریکشن کے اندر کہ اس پوسٹر کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کی جو آنکھ ہے وہ اسی ڈیریکشن میں موف کرتی ہے جس ڈیریکشن میں وہ جو ٹرائنگلر شیپس ہیں وہ یہاں پہ اس پوسٹر میں ارینج کی گئی ہیں یا پلیس کی گئی ہیں ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں یہ بروشر کے حوالے سے یہ یہاں پہ ایک بروشر کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں اور اس ڈیزائن کے اندر آپ دیکھیں تو کچھ ڈائیگنل لائنز ہیں جو کہ ایک سائٹ سے کروڈ ہیں اور ایک سائٹ سے جو ہے وہ سٹریٹ ہیں تو یہ جو کروی لینئر ڈائیگنل لائنز ہیں ان کی مدد سے اگر آپ غور کریں تو اس بروشر کے اندر بہت خوبصورت قسم کی مومنٹ جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے اچھا اس بروشر میں ایمیجز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی ہے لیکن اوورال یہ جو شیپس کو اس طرح سے یوز کیا گیا ہے اس چیز کی مدد سے اس بروشر کے اندر ایک مومنٹ کا جو ہے وہ احساس وہ پیدا ہو گیا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈیزائن کے اندر اور خاص طور پر گرافک ڈیزائن کے اندر مومنٹ کا جو پرنسپل ہے یہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہم اپنے ڈیزائن کو بہت ڈینامک بنا سکتے ہیں بورنگ ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر ہم جو مومنٹ کا پرنسپل ہے وہ اپنے ڈیزائن کے اندر ایڈ کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اور اب آپ لوگوں نے مومنٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کے پوائنٹ ایو سے خاص ہو اور پھر گرافک ڈیزائن کے پوائنٹ ایو سے observe کرنا ہے اور اس کو دھیان میں رکھنا ہے انشاءاللہ نیکس لیسن میں نیکس پرنسپل آف ڈیزائن کے حوالے سے ملاقات ہوگی